مگر یہ تو انفورس کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو لا میکر سے کہ یا تو ان بچیوں کی تعلیم یقینی بنائی جائے یا ان کو ایسے کام دیے جائے جو گھر میں بیٹھ کے اپنا روزگار کر سکیں چھوٹا چھوٹا محفوظ روزگار ایک پہلو یہ ہے دوسرا پہلو آپ کا وہ جاگرداری اور ٹرائبل سسٹم ہے پیری مریدی مرشدی اور ٹرائبل ہیٹس کا اور فیونلز کا جس میں مڈیروں کے حوالے جاگرداروں کے حوالے صرف بچیاں نہیں بچے بھی اس پہ تو بھی بات ہی نہیں ہوئی سندھ میں پاکستان میں جو چائلڈ عبیوز ہو رہی ہے میل چائلڈ کی کراچی کے کم از کم آدھے درجن ہوتلز کے بارے میں کراچی کے سرگل سوسائیڈی ورکرز نے مجھے بتایا ہے میں آپ سب کو انمائٹ کرنا چاہاں رہا ہوں اسموزل کے جو کینٹ اسٹیشن کے اور سٹی اسٹیشن کے اور بہت سے علاقوں میں عام ہوتلز ہیں جہاں میل چلڈرن چھوٹے بچے چائلڈ عبیوز کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ایسی ہوتلز اور ایسی جگہیں اہدراباد میں ان کی نشان نہیں ہوتی ہے وہ مرد بچہ تو اس کا کوئی بات بھی نہیں ہوتی تیرہ چودہ پترہ سال کا بچہ جو چائلڈ عبیوز کے لیے استعمال ہوتا ہے آپ کی جو پولس ہے ہم سوچ دائیں کہ پولس کام کیوں نہیں کرتے ہیں آپ کی پولس کو اپوائنٹ کون کون کرناتا ہے آپ کی پولس کو وہ پوسٹنگ کون دیتا ہے زلہ کون دیتا ہے اس کو وہ ایم اے ایم پی اے وزیر دیتے ہیں جاگردار دیتے ہیں پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اس انسیڈنٹ پہ اس وڈیرے اور جاگردار کا موقف کیا دے اگر وہ کہیں کہ اس کا کوئی مخالف ہے تو کہیں گے اس کیس کو ایکسپیڈائٹ کریں اگر وہ ان کی اپنی صفوں کا ہے تو وہ کہیں گے اس پہ ہاتھ ہلکا رکھیں اور نتیجے میں پراسیکوشن وہ کیس ہی نہیں بنے گا آپ سب کو پتا ہے کہ پراسیکوشن ایسے جھول اور ایسی وکلا بھی بیٹھ رہے ہیں یہاں پر ایسی لیکنہ سوڑ دیں گے کہ اس میں وہ آگے چل کے کیس ٹھہرے گا پھر اس کے بعد آپ کا جو ٹرائبل سسٹم ہے وہ کمپروبائز کے لیے جو دباؤ ڈالتا ہے آپ کے علم میں ہوگا نا کہ کس طرح دو دو بیل کا کمپروبائز ہوا سلام کورٹ میں اس کی ماں اور اس کی بہن نے مجھے تو کہا کہ ہم بھیگ مان کر کھائیں گے سوڑا نہیں کریں آپ کو پتا ہے نا کہ نازم کے معاملے میں کیا ہوئے آپ کو پتا ہے کہ فیمی داسیال کے معاملے میں کیا ہوئے یہ سب وہ معاملہ تھے جن پہ سندھ کے لوگ پاکستان بھر کی سیویل سوائیڈی کے اچھے لوگ ڈٹ کے کھڑے ہوئے وکٹم کی فیملیز کے ساتھ ہوئے مگر آگے چل کر یا کہ ہیوج اماؤنٹ دیئے گئے یا دہشت زدہ کیا گیا یا کیسز بنائے گئے اور ان کو کیسز سے ویتھڈرا کروائے گیا تو یہ جو ویتھڈرا کروانے کا کانسٹر ہے اس کو بری ایمٹ کرنے کے لیے کیا پولیسی ہے کہ وہ اس حد تک نہ جائیں کہ ان کو پیچھے ہٹنا پڑے یہ صرف فیلیور سٹوریز نہیں ہیں سندھ میں باسی ختیجہ چانڈیو بھی ہے حالانکہ وہ خاتون جس نے اپنے بیٹے کو فالس انکاؤنٹر فیک انکاؤنٹر میں مارنے والے ڈی ایس پی کو اور حیثے چکو ایڈیا رگڑ کر کیسز کی تاریخوں کے دوران مرنے پر مجبور کیا ختیجہ چانڈیو اسی سال کی خاتل اور آپ کے پاس مائی جندوں بھی ہے جس نے اپنے بیٹے اور بچوں کے قاتلوں کو پاسی بچڑوا دی یہ طرف بھی ہے مگر دوسرا ہے کہ درجلوں کیسز پر کمپرومائز ہوا ہے آپ کے آئین کا آرٹیکل 34 35 اور 36 36 ایکسپریسبلی خواتین کے اقلیتوں کے بچوں کے فہمیلی چائل اور میریج 36 سپیکس آپ چائل اور میریج بچہ اور شاہدی اور فہمیلی یونٹ اس کو اسٹریٹھن کرنا ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے یہ آپ کے آئین کا پرویین ہے اور آپ کے آئین کا پرویین ہے آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 4 سیکیورٹی اور رول الف لاؤ سیکیورٹی اف ایچ اید ایفری انڈیویجول ای اید ایفری ستیزن ان تمام آرٹیکل پر اوس پہ ایک عمل کس نے کروانا دوں آپ کے چیف جسٹس صاحب مازی کے ان کی نظر تو اس چیز پہ بھی رہتی تھی کہ کونسی خاتون کے پرس سے ائرپورٹ پہ کیا نکلا اور کونسے شخص کوئی نوکری اگر سائن اس کا پروموشن یا ٹرانسفر نہیں ہوا اس کے بھائی کا تو کسی اور کو منگوا کر چیمبر میں چیف جسٹس اور پاکستان اس کو دبا رہے ہیں کہ اس کو پروموشن کرو ورنہ تم اس قسم کے چیف جسٹس تھے تو آپ کی جیوڈی شریکہ کیا کردار رہا ہے میں ایسا ہمبل ایسیونٹ فلاؤ اور ایسا ٹیچر فلاؤ میں ان سے ایسا ہماری بچیان ان کے ساتھ جو ہوا ان کے حوالے سے عدلیہ نے کیا کردار رہی ہے آپ پنامہ اور دوسرے کیسز میں پولٹیکل کیسز میں تو آپ منیٹرنگ ججز بٹھاتے ہیں کہ منیٹر کرو کہ اس کیسز میں کیا ہوا تو سندھ ہائی کورٹ کا کوئی سپیسیفک جج صاحب کیوں نہیں ہے جس کو جس کو اسائن کیا جائے کہ وہ منیٹر کریں کہ چائلڈ ابیوس کے کیسز میں کیا ہو رہا ہے کیا پراگریس ہوئی ہے پراسیکشن نے کونسا کیس بنایا ہے اور کیا سزا کی جانب ہم جا رہے ہیں یا لیکوناس کے بنیاد پہ وہ شخص مجرم ٹھوٹ جائے گا دوسری اس علاقے کے ایمین ایز ایم پی ایز اور سینیٹرز کا کیا کردار ہے نازموں کا کیا کردار ہے کیا سیویل سوسائیٹی آپ یہ کہتے ہیں آپ بیانات سنتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ایسے جو جس ایسے جو کے تھانے کے حد میں جرم ہو اس کو سزا نہیں چاہے آپ کہتے ہیں ایسے سی پی کو سزا نہیں چاہے ایسے جو اور ایسے سی پی تو آتے ہیں ہفتے پر مہینے تین مہینے چھے مہینے کے لیے قومی اسمبلی کا ممبر تو پانچ سال بلکہ پندرہ سال سے وہاں بیٹھا ہوتا ہے ایم پی ایوہاں دس پندرہ سال سے بیٹھا ہوا ہے اس کی ریسپانسبلیٹی نہیں ہے کہ اس کی کانسیٹوینسی میں کسی بچی کا اور وہ ایم ای 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 اگر انڈر ٹک کرے نازم کرے سینیٹر کرے چیئرمن کرے ڈسٹک کاؤنسل کا تو کیا وہاں اس قسم کے بظالم ہو سکتے ہیں وہ نہیں کر اور ڈسٹک انڈ سیشنز جج کا کیا ہو ہر ظلے میں ایک ڈسٹک انڈ سیشنز جج بیٹھا ہو اس کا کیا کردار ہونا چاہیے وہ ججز آپ دیکھ رہے ہیں کبھی مانگ رہے ہوتے ہیں پلات کبھی مانگ رہے ہوتے ہیں کرکٹ کی میچ کی فرنٹ رو کی سیٹس کبھی وہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ گھر میں ایسی ایک اور لگا دے ڈاور ایسی لگا دے سیشنز سیشنز جج ہی سپوارسٹو بی ٹکنگ کیر آف ایوری ایلیگل ایٹی ٹکنگ نوتیس اف ایوری ایلیگل ایٹی اف اس ڈسٹک اس کا کیا ہو کوئی لوگ نہیں sorry to say کہ آپ کی عدلیہ میں یہ باتیں کر سکتا ہوں کیونکہ میں یہ پتہ ہے کہ یہ باتیں کرنی جائیں دوسرے لوگ شاید سوچتے ہوں کہ عدلیہ پر اس قسم کی باتیں مہنا سے نئے یا نہیں ہیں میں پوری responsibility سے کہہ رہا ہوں کہ سندھ کی عدلیہ اور پاکستان کی عدلیہ سندھ کے زیادتیوں کے معاملے پر اپنا پردار ادا نہیں کر رہی سندھ میں جو ہم قصور کی زینب بچی کے لیے ہم سب دڑکتے ہیں ہمیں دکھ ہوتا ہے ہم اس کو اپنا درد فیل کرتے ہیں ہم فیل کرتے ہیں جب آرگی پبلک اسکول میں بچوں کو دردنی کا نشانہ بنایا جاتا ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے مگر کیا سندھ کے دکھوں کو اس طرح فیس فیل کرتی ہے اسلام آباد اور لاہورل اور پشاور اور کوئٹا کی سو سائٹی اور کیا پاکستان کی عدلیہ سندھ کے دکھوں پر اس طرح سوچتی ہے جس طرح ہم دوسروں کے لیے سوچتے ہیں تو یہ کچھ سوالات ہیں مگر اس پہ سب سے اہم طریق بات ہے جو میری اس بہن نے کہی ہے فاطمہ کی والدہ نے اور ان کے ابو نے کہ ہم اس چیز کو منتقی حجام تک پہنچ رہے ہیں یہ ہے جذبہ میں سمجھتا ہوں اگر یہ ڈٹکے کھڑے ہوئے اور ہم سب نے ان کا ساتھ دیا آپ نے جس طرح آپ دے رہے ہیں ہم سب نے ساتھ دیا میں مذہب ہوں کہ میں نے انہوں کو کہا میں ایک چیلی آم کمنگ فرم فیڈرل اردو یونیورسٹی ڈریکٹلی تو وہاں پہ ایک کوئی پروگرام تھا وہاں سے میں آ رہا ہوں اب یہاں پہ لائیو انٹریو میں جا رہا ہوں تو میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ میں آپ سے پہلے چند لمحات لے رہوں مگر میں یقین دلاتا ہوں آپ کو اپنی طرف سے بھی اور سندھ کی تمام سبل سٹریٹی کی طرف سے بھی اور لیگل فیٹرنٹی کی طرف سے بھی کہ سندھ کے تمام لوگ آپ سب کے ساتھ جڑے ہیں ہماری بہن کے ساتھ والد کے ساتھ اور میں اس کے نقسٹ فیس کی بات کرنا چاہوں گا کیونکہ آنیس صاحبہ بیٹھی ہے ہماری بہن بیٹھی ہے دوسری ہے عائشہ بیٹھی ہے کیا کیا اس قسم کا ہم کام کر سکتے ہیں سب مل کر کہ گھروں میں بچیاں چھوٹی بچیاں کام پہ اپر مدل کلاس اپر کلاس فیوڈلس وڈروں سیٹھوں ٹرائبل ہیٹس کے گھروں پہ چھوٹی بچیاں نہ بے یہ جائیں اور ایک اور سوال ہے کہ سندھ میں اور تو آپ نے ہر چیز بکاؤ مال بنا دی ہے آپ نے ڈائیگنوسٹک سینٹرز اور انویسٹیکشن کی لیپس کو بھی اس طرح بنا دیا کہ سندھ میں جو جائے فرینزک کی ٹیسٹ کے لیے اس میں وڈروں اور فیوڈرنس اور وزیروں کی منپسند آپ ریپورٹس دیں اور پھر آپ کو ریلائے کرنا پڑے کہ پھلا صوبے سے آپ ریپورٹ مانگوائیں تب پتہ چلے گا کہ ڈی ای نی میچ ہو رہا ہے اور صدر سے جب آپ ریپورٹ مانگوائیں تو کہیں کہ ڈی ای نی میچ نہیں ہو رہا ہے یعنی آپ فرینزک انویسٹیکشن کو بھی وڈیروں اور سرداروں اور جاگیرداروں کی صرفہ رشوک اور فرینزک لیپ یعنی کل کلہ اگر کسی سیویل سوسائیٹی ایکٹیویسٹ کو آئیسولیٹ کرنا اور بلک ڈیسر کروانے چاہے تو وہ لیپ اس کو ریپورٹ دیتے کہ یہ اچھ آئے بھی پازیٹو ہے تاکہ وہ ہٹ جائے مینن سین سے یعنی اس قسم کی لیپ بنوار رہے ہیں صندقے حکمران کہ لیپورٹریز اور کے من پسند پہلے بھی اس کو لکر کو شین بنا چکے اب یہ ڈی ای نی پہ بھی اپنی کر رہے ہیں کارستانی دکھا رہے ہیں ان لیپس کو اس پہ سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے تھا there should have been a notice کہ صندقی لیپ نے کہا ڈی ای نی مہج نہیں ہو رہا اور پچاک کی لیپ کہہ رہی ہے کہ ڈی ای نی مہج ہو رہا ہے یہ اپنی چیزیں ہیں اس پہ آپ سب کو ہم سب کو مل کے کام کرنا ہوگا اور we all are اٹلٹس کو دیکھن کی